اببا جی آج پھر ٹو ٹو ٹی وی اینک کے ساتھ احبار پڑھنے میں مصروف تھے میں جو دکان پر پہنچا تو یہ منظر دیکھ کر جن جلا گیا اببا جی دوز آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی اینک بدل لیں آپ میری بات ہی نہیں مانتے ابھی چلیں میرے ساتھ آپ کی اینک بدلوا کر لاتے ہیں اببا جی بولے یار اچھلی دفعہ تو آیا سی تے ایل ایسی پھر دل ہی نہیں کیتا انہوں بدلن دا چل دیں آم بدلن اببا جی اور میں اینک ساتھ کے پاس پہنچے اور نئی اینک لیں جانے اببا کے ذہن میں کیا آیا انہوں نے اینک ساتھ سے بولا پرانی اینک بھی ٹھیک کر دو پتر اینک ساتھ نے پرانی اینک کے بھی شیشے وغیرہ ساف کر کے فریم تدیل کرا کے اببا جی کو پڑھا دیا اببا جی نے نئی اینک آنکھوں پر چڑھا لی اور پرانی سامنے والی جیب میں ڈال دی اور گپے لگاتے اببا جی اور میں واپس اببا کی دکان کے طرف چل پڑے اببا کی دکان کے ساتھ ایک مولوی صاحب کی سبزی کی دکان تھی تو اببا جی ان کے پاس دعا اسلام کے لیے لگ گئے مولوی صاحب کی نظر ان کی دو اینکوں پر پڑے تو بولے آج تو دو دو اینکیں ملک صاحب اببا جی ہس کر بتانے لگے یہ جب بھی باہر سے چھٹی آتا ہے میری اینک انہی دنوں حراب ہو جاتی ہے اور یہ بدلوا دیتا ہے مولوی صاحب میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے مطلب جنتان دے سودے ہو رہے ہیں میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھا میرا سوال یہ انداز مہمتے ہوئے وہ بولے آپ ہر سال اببا کی اینکے بدلوا کر جنت کے سودے کی کوشش میں ہو میں روزانہ کسی غریب کو ایک سیپ کھلا کر اس کوشش کرتا ہوں اس وزار میں ہر بندہ جانے ان جانے میں اس کوشش میں لگا ہوا ہے صورت جو بھی ہو تمہارے سودے کا طریقہ پکے بیوپاریوں والا ہے تم نے جنت کمانے کا طریقہ بہت مضبوط چنا ہے مجھے امید ہے تمہارا سودا کامیاب رہے گا اس کا پتہ تمہارے باپ کے چہرے کی خوشی دے رہی ہے جب ماں باپ راضی ہو جائیں تو جنت کا معنی کوئی کون سا اوکھا کام ہے اور پتر ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور اس کی چابی باپ کی دزا میں ہے میں نے مسکر آکے اببا جی کو جپی ڈال دی کہ مبادہ میری جنت کوئی مجھ سے چھیل نہ لیں کیا آپ میں سے کوئی ایسے سودھے کی کوشش کر رہا ہے جانے نہ انجانے میں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ شکریہ